اسلام علیکم کرونری آرٹریز ایسی بلڈ ویسلز کو کہتے ہیں جو ہمارے ہرڈ کو بلڈ سپلائی کرتی ہیں ان آرٹریز کے راستے بلڈ ہمارے دل کو اکسیجن اور نیوٹریانٹس بغیرہ پروائیڈ کرتا ہے لیکن بعض اوقات یہ آرٹریز اندر سے بلوک یا نیرو ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ایک کنڈیشن بیدا ہوتی ہے جسے کرونری آرٹری ڈیزیز کہا جاتا ہے کرونری آرٹری ڈیزیز عمومن ایتروسیکلاروسیز کی وجہ سے جنم لیتی ہے ایتروسیکلاروسیز آرٹری کی وال کے اندر پلیک یعنی کہ کولیسٹرول اور باقی فیٹس کی ڈیپوزیشن کو بولتی ہیں اس پلیک کے بننے کی وجہ سے آرٹری اندر سے تنگ ہو جاتی ہے اور خون کی گردش کو ڈسٹرب کرتی ہے جس کی وجہ سے ہرڈ کو پراپر مقدار میں بلڈ نہیں مل پاتا اور نیوٹریانٹس اور آکسیجن کی کمی کے باعث ہرڈ کے اندر شدید پین محسوس ہوتا ہے جسے انجائنا کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہرڈ اٹیک کے چانسز بھی بڑھ جاتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آرٹریز کی وال کے اندر پلیک کیسے بنتا ہے ہیلڈی کرونری آرٹریز اندر سے سموتھ اور الیسٹک ہوتی ہیں جب ان آرٹریز کے اندر والی لائنی میں کوئی ڈیمیج یا انجری وغیرہ ہو جاتی ہے تو کرونری آرٹری ڈیزیز ہونے کے چانسز بڑھ جاتی ہیں آرٹریز کی وال کے اندر ڈیمیج، سموکنگ، ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، ڈائیبیٹیز اور ایجنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے جب آرٹری کی وال اندر سے ان ریسک فیکٹرز کی وجہ سے ڈیمیج ہو جائے تو کولیسٹرول اور باقی فیٹی جیپاؤزٹس اس ڈیمیج ایریا میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس پلیک کے بننے کی وجہ سے آرٹری اندر سے تنگ ہو جاتی ہے اور بلڈ فلو سلو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہرٹ کو پراپر اماؤنٹ میں اکسیجن رش بلڈ نہیں مل پاتا اور ہرٹ میں شریف پین محسوس ہوتا ہے جسے انجائنا کہا جاتا ہے انجائنا مومن کسی فیزیکل اٹیوٹی جیسا کہ ایکسرسائز یا پھر سٹرانگ سٹریس کی صورت میں فیل ہوتا ہے کیونکہ اس طرح آپ کے ہرٹ کو زیادہ بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور آرٹری کے نیرو ہونے کی وجہ سے بلڈ کی وہ ضرورت پوری نہیں ہو پاتی اس لیے انجائنا کے مریضوں کو کسی فیزیکل اٹیوٹی یا پھر سٹریس سے پرہیز کرنے کی تلقین کی جاتی ہے اس کے علاوہ بعض اوقات یہ پلیک رپچر ہو جاتا ہے اور بلڈ کے اندر موجود پلیٹ لیٹس اس رپچر ایلیا کو رپیئر کرنے کے لیے اکٹھا ہونا شروع ہو جاتی ہیں پلیٹ لیٹس کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے آرٹری اندر سے بلوک ہو جاتی ہے اور بلڈ فلو رک جاتا ہے ایسی صورت میں ہرڈ کو بلڈ نہ ملنے کی وجہ سے ہرٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے اگر ہم کرونری آرٹری ڈیزیز کے سمٹمز کی بات کریں تو اس کے تین بڑے سمٹمز ہیں نمبر ون چیسٹ پین ہرڈ کو پراپر مقدار میں خون نہ ملنے کی وجہ سے چیسٹ میں شدید قسم کا پین محسوس ہوتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے چیسٹ پر بہت بڑا وزن رکھا ہو یہ پین امومن ایکسرسائز اور سٹریس کے دوران پیدا ہوتا ہے اور ریسٹ کرنے سے چلا جاتا ہے نمبر ٹو شاٹنس آف پریتھ اگر آپ کا ہرڈ کرونری آرٹری ڈیزیز کی وجہ سے لو بلڈ کو پرمپ کرے گا تو جسم میں بلڈ کی ضرورت پوری نہیں ہو پائے گی جس کی وجہ سے تھکاوٹ اور سانس نہ آنے کی علامات ظاہر ہوں گی نمبر تھری ہرٹ اٹیک کمپلیٹلی بلڈ کرونری آرٹری ہرٹ اٹیک کا باعث بن سکتی ہے اگر ہم کرونری آرٹری ڈیزیز کی پریونچنز پر بات کریں تو اپنی لائف سٹائل میں کچھ چینجز کر کے ہم کرونری آرٹری ڈیزیز سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہیں ہیلڈی لائف سٹائل ہماری آرٹریز کو سٹرانگ اور پلیک فری رکھتا ہے ہیلڈی لائف سٹائل سے مراد ایسی اکٹیوٹیز ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنے ہرٹ کی صحت کو برقرار رکھ سکتی ہیں جیسا کہ سموکنگ سے پرہیز کرنا ایکسرسائز کرنا لو فیٹ اور لو سیلٹ والی ڈائیٹ کا استعمال کرنا اپنی ڈائیٹ میں کچھی سبزیوں کا استعمال کرنا اپنا وزن منٹین رکھنا اور اپنے سٹریس کو منیج کرنا اگر ہم کرونری آرٹری ڈیزیز کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اسے انجیوپلاسٹی کے ذریعے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے انجیوپلاسٹی پر ہم پہلے ہی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا جاتے جاتے ڈاکٹر محمد انور کے یوٹیب چینل کو وزٹ کر کے ضرور سبسکرائب کیجئے گا جہاں آپ کو بائیلوجی کے ڈیفرنٹ ٹاپکس پر ڈیٹیلڈ لیکچرز دیکھنے کو ملیں گے چینل کا لنک آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہوگا اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا شکریہ اللہ حافظ